اسلام علیکم ناظرین ناظرین یہ دیکھئے یہ آپ کے سامنے کیا ہے شاید ہی آپ میں سے کوئی ایسا ہو جس نے یہ نہ دیکھے ہوں جسے نہ پتا ہو ان کا یہ سنگاڑے ہیں میں نے یہ جو سیریز شروع کی ہے وہ اس لیے کی ہے تاکہ آپ کے ارد گرد ایسی عام سی اشیاء جسے شاید آپ اس کی اہمیت سے آپ واقف نہ ہوں تو وہ اشیاء ان کے فائدے اور استعمال کے طریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ مہنگے مہنگے ملٹی وائٹامنز پروسس فوڈ سپلیمنٹ اور مسنوی چیزوں سے سنٹیٹک چیزوں سے کیمیکل سے بچ جائیں قدرتی چیزیں کھائیں آپ کی صحت بہتر ہو اور اس سے آپ بہتر ہوں گے آپ کی صحت بہتر ہوگی آپ کی پرڈکٹیویٹی بڑھے گی آپ ترقی کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا یہ ہے ہمارا مشن جس کے لیے ہم اس طرح کی اشیاء اور ان کی افادیت آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اب آجائے سنگاڑے یہ جو سنگاڑے ہیں یہ آن طور پر یہ بھی طلابوں میں پیدا ہوتے ہیں بہت ہی قیمتی چیز ہیں بہت ہی کام کی چیز یہ ایک کولنٹ کا کام کرتا ہے یرکان کے مریضوں کے لیے بڑے فائدہ مند ہے انٹی آکسیڈنٹ خصوصیات کا حامل ہے پشاب کی جو نالی ہے اس کے انفیکشن کو ٹھیک کرتا ہے بدحضمی اور متلی کو ٹھیک کرتا ہے خانسی کو دور کرتا ہے ہائی بلڈ پریشر سے لڑنے میں مدد فرام کرتا ہے خون کو صاف کرتا ہے جسم سے فاسد مادوں کو خارج کر دیتا ہے ہمارے جو بال ہیں ان کو چمکدار بناتا ہے سیت مند بناتا ہے تھائرائیڈ اور گویٹر جیسی جو بیماری ہیں ان سے بچاتا ہے حاملہ خواتین کے لیے بہت اچھا ہے جو ماں بچوں کو دودھ بلاتی ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے میں اس کے استعمال کی طرف بھی آتا ہوں کہ آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے اس کی طرف بھی آتا ہوں اب کرنا آپ نے کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں وہ بیمار ہے اس کا کوئی آپریشن ہوا ہے اسے کوئی چوٹ لگ گئی ہے اسے کوئی زخم ہو گئے ہیں ہم اس کا پتہ کرنے جاتے ہیں عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کوئی کچھ روک پھال لے جاتے ہیں اور کچھ لوگ یہ عام جوس کے ڈبے لے جاتے ہیں آپ یا کچھ روک پھول لے جاتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کوئی اور پھال بھی نہ لے کے جائیں کوئی پھول بھی نہ لے کے جائیں جوس کے ڈبے تو بالکل نہ لے کے جائیں آپ اس کی بجائے سنگاڑے لے جائیں کسی کی سرجری ہوئی ہو کسی کے زخم ہو تو سنگاڑے آپ نے لے کے جانے ہے اس کے لیے اور اسے کہنا ہے کہ دس سے پندرہ سنگاڑے روز کھا لیں اور یہ اتنا حیران کن ریزرٹ دے گا کہ وہ جو ان کے کٹس لگے ہیں یا ٹانکے لگے ہیں یا وہ زخم تھے وہ بڑا جلدی بھرنے شروع ہو جائیں گے اس کی وجہ سے اس میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں یہ بڑی جادوی طاقت رکھتا ہے تو آپ نے آئندہ یہ کام کرنا کرنا پھر وہ لوگ جو جن کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں جو گنجی ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑا کمال ٹانک ہے بڑی کمال چیز ہے وہ بھی اس کو اپنی ڈیلی ڈائٹ کا حصہ بنا لیں ان کے بال گرنا رکھ جائیں گے بال چمکدار ہو جائیں گے صحت مند ہو جائیں گے ہماری جو سار کی جو سکن ہے وہ اس کا ٹیکچر وہ سکن جو ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بال گر رہے ہوتے ہیں یہ اس کو بھی صحت مند بنا دیتا پھر ہم نے جو پہلے پروگرام کیے تھے جو انفینٹ فارمولا ملک پر کہ کہا تھا کہ ماں جو ہیں وہ بچوں کو اپنا دودھ پلائیں تو اس میں نیچے بہت سی ماں نے یہ لکھا تھا کہ جن کے پاس دودھ نہ ہو وہ کیا کریں تو وہ سنگھاڑے کھایا کریں اس سے ان کی دودھ کی پیداوار بہتر ہو جائیں گی اور بچوں کو ایک صحت مند خوراک ملنا شروع ہو جائیں گی ان کی آگے نسلیں جو ہیں وہ صحت مند ہو جائیں گی سمر جائیں گی تو ان کے لئے یہ بڑا کمال ہے ایسے لوگ کہ یہ جو ہمارے موں کے اندر لواب ہوتا ہے یہ لواب آگے بڑے جو ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے موں کے اندر لواب کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور ان سے خوراک چبائی نہیں جاتی یہ لواب بھی قدرت کا بڑا طوف ہے کیونکہ یہ اندر مویسٹر برقرار رکھتا ہے اور اس کو چبانے میں آسانی ہو جاتی ہے اگر بلکل موں خوشک ہو تو وہ کھانا کھائے ہی نہیں جائے گا آپ سے تو یہ جو سنگھاڑے ہیں یہ ان رتوبتوں کو اس لواب کو بھی جو اس کی کمی ہے اس کو دور کر دیتے ہیں یرکان کے جو مریض ہیں ان کے اندر رتوبتیں کام ہو جاتی ہیں تو یہ ان رتوبتوں کو پورا کر دیتا ہے ان کی کمی کو دور کر دیتا ہے ان کے لیے بھی بڑا فائدہ مند ہے جو مسانے کے اندر جو انفیکشن ہوتی ہے یہ اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے جو پشاب کی نالی ہے اس کے اندر جو انفیکشن ہوتی ہے اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے جو ہمارا خون کہ اب جیسے مختلف ہماری یہ جو ٹین ایجر بچے ہیں ان کے موں پر دانیں نکلتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ اسے صافی پلا دیں ایسی کڑوی کڑوی دوائیں کھلائیں جس سے ان کا خون صاف ہو سنگاڑا جو ہے یہ بات ذائقہ بھی نہیں ہے اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے خوش ذائقہ پھال لیں تو اگر یہ کھلانا شروع کر دیں تو ان کا خون صاف ہونا شروع ہو جائے گا یہ خون سے فاسد مادوں کو خارج کر دیتا ہے خون صاف کرتا ہے یہ بڑی کمال چیز ہے اس کی پھر سردیاں آگئی ہیں ہمارے جو بزرگ ہیں انہیں اکثر خانسی کی شکایت ہوتی ہے اور وہ بڑی بڑی دیر خانستے ہیں اور اس کی وجہ سے بڑی تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اسے ایک پاورڈر کی شکل میں پیس لینا ہے جوس کے ساتھ چائے میں یا پانی میں ملا کر پینے سے ان کی خانسی ٹھیک ہو جائے گی جو حاملہ خواتین ہیں ان کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا بڑھ جاتا ہے ان کے لیے یہ بڑا بہترین ہے ان کا بلڈ پریشر کو اتدال میں لے آئے گا اس میں پروٹین وائٹامین بی وائٹامین سی آئرن کاربو آئیڈریٹس کیلشیم فاس فورس رائیبو فلاوین میگنیشیم اور دیگر مادنیات سمیت بہت سی عدویاتی خوبی ہیں سردیاں آگئی ہیں سردیوں میں ہم پانی پینا کم کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے ہمارے سکن خوشک ہونا شروع ہو جاتی ہے ہمارے ہونٹ پھٹنا شروع ہو جاتی ہے ہماری ایڑیاں خردری ہونا شروع ہو جاتی ہے ہاتھ ہمارے خوشک ہماری جلد خردری اور بدنما ہو جاتی ہے وجہ کیا ہے ہمارے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو جو سنگاڑے ہیں اگر یہ کھانا شروع کر دیں تو یہ ہماری سکن کو ہائیڈریٹ رکھتی ہے تر و تازہ رکھتی ہے اس میں پانی کی مقدار کم نہیں ہونے دیتی آپ کو مہنگے لوشن نہیں لگانے پڑتے ہیں آپ قدرتی طور پہ آپ کی سکن اتنی چمکدار اور ترو تازہ رہتی ہے کہ آپ کو کسی اور کریموں کی لوشن کی ضرورتی نہیں رہتی ظاہری خوبصورتی کے لیے بڑا فائدہ مند اس میں جو وائٹامین ای وائٹامین بی زنک اور پوٹاشیم کی وافر مقدار پائی جاتی ہے جو ہمارے بالوں کو صحت مند رکھتی ہے نرم رکھتی ہے چمکدار بناتی ہے انہیں تو یہ بھی ایک بڑا فائدہ اس میں پھر اس میں قدرتی طور پر آئیوڈین اور میگنیز کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے جو تھائیرائیڈ کے پیشن ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں تھائیرائیڈ کے مریض ہوتے ہیں تو وہ لوگ تھائیراکسن جو ہے وہ اکثر شارٹ ہوئی رہتی ہے اور وہ کئی بار بلیک میں بھی نہیں ملتی ہے تو اگر وہ سنگاڑے کھلانا شروع کرتے تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کے تھائیرائیڈ کا جو لیول ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا جو گلڑ ہے جو گویٹر ہے اس سے بھی یہ ٹھیک کر دیتی ہے اس کے لیے بڑا فائدہ مند ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے بھی استعمال کریں اور پھر سب سے اہم چیز وہ خواتین جن کی اووری یعنی رہم جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے ان میں پریگننسی نہیں ٹھہرتی ہے اور وہ ماں نہیں بن سکتی ہیں اگر وہ سنگاڑے کھانا شروع ہو جائیں تو یہ فالیکل ٹیشوز کو ریپیر کر دیتا ہے انہیں مضبوط بنا دیتا ہے اور ماں بننے کے عمل کو آسان بنا دیتا ہے اور وہ بے اولادی سے انہیں نجات مل جاتی اللہ تعالیٰ انہیں سیت مند اولاد دے گا اور جو حاملہ خواتین ہیں اگر وہ اس کو پاقائدگی سے کھائیں ان کا جو بچہ ہے وہ بڑا خوبصورت پیدا ہوگا یہ بھی اس میں بڑا کمال ہے پھر اب اس کی احتیاط کیا کرنی ہے احتیاط یہ کرنی ہے کہ ایک سیت مند انسان جو ہے وہ دس سے پندرہ سنگاڑے میکسیمم ایک دن میں کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ نہ کھائیں اور جن لوگوں کو قبض کی شکایت ہے وہ لوگ یہ استعمال نہ کریں اور جب بھی آپ نے سنگاڑے کھانے ہیں تو اس کے بیس پچیس منٹ بعد یا آدھا گھنٹہ آپ نے پانی نہیں پینا یہ نہ ہو کہ ادھر سے آپ نے سنگاڑے کھائیں اور ساتھ ہی آپ پانی پینے چل جائیں نہیں ایسا نہیں بیس سے پچیس منٹ منیمم آدھے گھنٹے تک آپ نے پانی نہیں پینا اگر آپ پندرہ سے زیادہ سنگاڑے کھائیں گے تو آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے یہ اس کی احتیاط ہے پھر آپ نے ایک احتیاط اور کرنی ہے وہ احتیاط کیا ہے کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو بازار میں ابلے ہوئے سنگاڑے ملتے ہیں آپ نے وہ نہیں لینے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کچھے سنگاڑے لینے ہیں جو براؤن کلر کے ریڈی پر مل جاتے ہیں ایک تو وہ سستے ملیں گے وہ آپ کو اسی سے سو روپے کلوں میں مل جائیں گے ایریا وائز پرائز کا تھوڑا فرق ہوتا ہے تو آپ نے وہ سنگاڑے لینے ہیں جو کچھے ہوں گے ان کو لا کے گھر رکھ لینے ہیں اور ان کو خود آپ نے اوبالنا ہے یہ بازار والے ابلے ہوئے نہیں لینے ہیں کیونکہ پتہ نہیں وہ کس طرح کے پانی میں اوبالے گئے ہیں کس طرح کی ہائیجینک کنڈیشنز تھیں اور کس طرح کے وہ کاتے گئے ہیں تو آپ نے اپنے گھر میں لا کے خود اوبالنے ہیں اور بڑا آسان طریقہ ہے کہ وہ کچھے سنگاڑے لیں جتنے آپ نے اوبالنے ہیں تو ایک دیکچی لے لیں اس میں پانی ڈالیں اور ایک کوئی پیالا اس میں الٹا کر دیں الٹا رکھ دیں اس میں اور اس کے اوپر ایک پوٹلی میں کپڑے کی پوٹلی میں یہ سنگاڑے ڈالیں اور اس کو چولے کے اوپر رکھ دیں اور اوپر سے ڈھاپ دیں وہ پانی ابلے گا اس کی سٹیم آئے گی اور اس کی سٹیم سے یہ ابل جائیں گے اور پھر آپ اس کو آرام سے استعمال کر لیں یہ بڑا ہی اچھا طریقہ ہے اور یہ بڑا ہی آسان اور اچھا طریقہ ہے محفوظ بھی ہے اور سستا بھی ہے اس کے ساتھ ہی آج کے اس وی لاغ اپنے میز بان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد